انوچ فروری انلیس سو چھائلیس میں جو ہمارے بھارتی نوسیکوں نے نوسینیکوں نے جو کی روائل نیول میوٹنی میں کارل رتھے ایک ودرو کیا تھا جس کو انگریزوں نے اکمہ دے دی روائل انڈیا نیوی میوٹنی مجھے آج بھی تاجب ہوتا ہے اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی لیکن وہ سب اس کو میوٹنی مانتے ہیں جیسے اٹھارہ سو ستاون کے بارے میں کہا جاتا تھا میوٹنی واسطہ میں یہ نوسینیک ودرو کیوریک ودرو ماتر نہیں تھا یہ حصہ تھا اس آزادی کی لڑائی تھا جس آزادی کی لڑائی کو آزاد ہند سرکار کے اندر نیتا جی نے آزاد ہند فوج بنا کر کے انگریزوں کے کلاف لگی تھی آئینے میں کل لوگ تھے نبے پچھانوے پرتیشت سے زیادہ وہ لوگ تھے جو بھارتی انگریزی سینہ میں سرویس کرتے تھے اور وہ آزاد ہند فوج میں آئے اور اب یہ ساکش ملے ہیں کہ جب آئین اس تلوار پرل ہرمر سے یہ پرل جیل سے سنگاپور کی جب آئینے کے لوگوں کو لینے گیا بھارت لانے کے لیے کہ ان پر موقع میں چلائے جا سکے اس سے پہلے جس کا اتحاس میں کہیں ذکرہ نہیں کیا جاتا دو ایسے جہازوں کو جس میں آزاد ہند فوج کے ویروں کو لایا جا رہا تھا وہ ڈوب گئے تھے کس نے ان کو ڈوبایا کیا ان کو ڈوبایا کوئی نہیں بتا تھا یہ کب کی بات ہے سرئی انیس سو پہتالیس ستمبر انیس سو پہتالیس نیول ریوورٹ سے پہلے کی بات ہے ہاں ستمبر انیس سو پہتالیس جو ممبئی میں اس سے کافی پہلے کی بات ہے اور اسی سمیں پن جیل میں جو آزاد ہند کے سینک موجود تھے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم ان جہازوں سے واپس نہیں جائیں تو نیرو کی اپیل گئی ان کو کہ نہیں نہیں کوئی جہاز نہیں ڈوبے گا تم لوگ آئیے تب وہ آئے اس سے اور اسی جہاز کے اوپر جو بھارتیس نو سینک تھے انگریزی نو سینکے انہوں نے ان کو یہ کہا تھا آزاد ہند فوج کے ویروں کو تم نے جو کرنا تھا کر لیا اب ہمیں اپنا کارے کر رہا ہے اور ایک بات جو آج تک چھپا کے رکھی گئی بھارتی اعتیاس کے اندر کہ انڈونیشیا میں جب جود چلا تو انڈونیشیا کے لیے بھارتی یہ انگریزی نو سینک کے جہاز جو تھے ان میں سینکوں کو انڈونیشیا بھی جانیا یہ کس کوئن مہینے کی بات ہے اکٹومر انیس سو پیتانیس کی اگین آپ کے نیول میوٹنز سے پہلے سے پہلے اور ان لوگوں نے کئی ستانوں پر بھارتیس نو سینکوں نے ان کا انگریزوں کا بھروت کر کے وہاں یہ گھوشنا کی اب یہ آر آئین نہیں ہے روائل انڈین نیوی نہیں ہے یہ انڈین نیشنل نیوی ہے اور کچھ ستانوں پر تو جو ڈچ اور انگریزی سپائی موجود تھے ان شپس کے اوپر ان کو نیچے تک اتار دیا بعد میں ان کو انگریزوں نے گرفتاریاں کی لیکن یہ چھپا ویدیشوں کے اخباروں میں بھارتی یہ سمجھار پتر ہوئے تو اس خبر تک کو انگریزوں نے چھپنا نہیں دیا پھر آئی آئین اس تلوار پر واپس نومبر انیس سو پیتانیس کے مہینے میں ہی آئین اس تلوار کے اوپر ایسی گھٹنائے ہونی شروع ہو گئی تھی جیسے وہ شپ کا کیا ہوتا ہے حل چلانے کا یا کچھ کیا ہوتا ہے اس کو توڑ دیا گیا اس کے اوپر نعرے لگنے لگے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے نعرے تین چار لوگ وہاں پہ جو موجود تھے جن کا سگھٹن تھا یہ اور جنوری انیس سو چیالیس کے اندر آئین اس تلوار کے اوپر روائل نیول ڈے منایا جانا تھا اس کو وہاں پہ کینسل کیا لیا اور کیوں کینسل کیا لیا کیونکہ اس دن سے رات میں جو ہمارے گرامتیکاری ویڑ نو سینک تھے انہوں نے وہاں پہ لال رنگ سے پوسٹر رکھا دی انگریزو بھارت چھوڑو انگریزو دیش سے بہار نکلو اس طریقے کے نارے اور وہاں انگریز پر انڈ نہیں کرا سکتے تھے وہ واپس لیا گیا اتنے ساکشے اس طریقے کے موجود ہیں کہ جو نو سینک تھے بھارتی ہے انگریزو سینک کے وہ بمبئی میں کراچی میں جو آئینے کے سینک بھاشن لے رہے تھے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا جو ان کی میٹنگ ہوتی تھی اس میٹنگ میں آتے تھے ان کے بھاشن سنتے تھے آئینے ریلیف کمیٹی کے اندر اپنا پیسہ بھیج رہے تھے اور اتنا کچھ ہو رہا تھا اور سیونٹین نائن شپس کے اوپر ایک ساتھ بھارتی ہیں نو سینکوں کا جھنڈا اٹھایا جانا انگریزوں کے خلاف اس کو انگریزو نے کہہ دیا کہ یہ تو اپنے ویتن کے لیے لڑ رہے ہیں یہ تو ورکنگ کنڈکشنز کے لیے لڑ رہے ہیں وہ تو پہلے بھی کھراتی اور ہمارے کانگریزی نیتا مان دے اس کو اور انگریزو نے کانگریزی نیتاؤں کو یہ سمجھایا کہ اگر تم اس کا سمرتن کرو گے تو تم کو آگے بھی بھارت کے اندر جو ہے نو سینہ ہوگی وائیو سینہ ہوگی یہ ہوگی اس میں اگر انڈیسپلین آ جائے گا انہو ساچن ہنتہ پھیل جائے گی تو تمہارے لیے دکت ہوگی اور ہمارے نیتا اس کو دمانے میں لگ گئے اپیل کرنے میں لگ گئے کہ اکرامتی بند کی جائے اور آپ یہ دیکھئے یہی نہیں اس سب سے کچھ اور گھٹنائے گی ہوئی جنہیں دیش سے چھپایا گیا تین ائر فورس سٹیشنز پہ ہوائی سینکو نے بھی ودرو کیا جملپور کے اندر آرمی کی یونٹس نے بھی ودرو کیا انگریزوں نے اس کو دمائے دیا لیکن یہ جو گھٹنائے گا ٹی فروری انیس سو چھالیس کے اندر یہ اس کی ایک پرینیتی تھی جو ازاد ہند فوج کی لڑائی تھی دیش کو ازاد کرانے کی اور جو نیتا جی نے کہا تھا کہ ہمارے بات بھی سنگرش زاری رہے دوبارہ اور جس طریقے سے ہم میری جو ریسرش شو کر رہی ہے کہ جب نیتا جی نے کہا تھا کہ گو اینڈ سپورٹ گارڈی سٹرگل مست کنٹینیو انہوں نے ایک پلین بنا کے بھی جی تھی فورورڈ بلوک کو ریوائیف کیا جا رہا تھا دیش میں جگہ جگہ پہ الگ سنگٹھل بنایا جا رہے تھے کئی آزاد اچ سنگ بنا کئی بنارہ سندو یونیورسٹی میں رانی جہازی ریجمنٹ دوبارہ کھڑی ہوئی کئی یوک سنگ بنا جہاں پہ آزاد انت فوج کے سینک اپنی وردی پہن کر کے بھاشن دیتے تھے دیش کی آزادی کے لیے تو یہ سب چیزیں ہماری یوپیڑی کو اتیاس میں معلوم ہونی چاہیے کہ کس پرکار سے دیش کی آزادی کے لیے جو یوگدان تھا نیتا جی کا آئین نے کا اور ہمارے رون ویڑ نوسینکوں کا سب جو نوسینک تھے انہوں نے اپنے آپ کو جائی ہندی مکل چی جائے ہندی انہوں نے نارا لگایا جائی ہندی ہم لوگ جائے ہندی نارا لگایا تو جائی ہندی کہاں سے آرہا ہے جائی ہند سے تھا رہے وہی سے آرہا ہے پھولا تو ان کو انصفیشن پھنیونی تدی سے میں آزاد تدھر چاہتے نہیں تھے ریا�트 عدد پانٹر مزد ر لیڈر بی سی دٹھ انہوں نے بھی تو مانے بعد میں کیا آپ بی سیدھت کا انٹریوی سنیے بی سیدھت کا انٹریوی جو ہے وہ ساؤت ایشین سٹیڈیز کا جو دپارٹمنٹ ہے میرے کھل کیمبریج کا یا اکسوڑ کا اس کے دپارٹمنٹ میں پورا انٹریوی ہو موجود ہے پورا کا پورا جس انٹریوی اس پشت کہتا ہے کہ یہ آزاد انت فوج کی ہی لڑائی تھی آگے جو ہم لوگ انہیں لڑی کیونکہ یہاں پہ ایک دیش میں ایک لوگ ہیں وہ کسی بھی طریقے سے یہ ایڈویٹ نہیں کرنا چاہتے کہ نیتا جی کا کنٹریویشن بھارت کے ازادی میں نمبر ون تھا تو یہ بات کو گول مول کرنے کے لیے وہ آئیے نیول ریوورٹ کو آئیے نی سے علا کرتے ہیں ارے سر نمبر ون کنٹریویشن تو چھوڑیے وہ لوگ تو آج بھی یہ ساویت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نیتا جی کی مرتی ہوئی ہوای جاز میں جبکہ اتنی ریسرچ آ چکی ہے اور درما کہ یہ ان کے پریوار کے کچھ لوگ اپنے ہی مزرگوں کی بیستی کر رہے ہیں نا جانے کیا انٹریویو موجود ہے ان کے ویڈیو موجود ہے اکماروں میں ان کی ریپورٹ موجود ہے تو میں اور لوگوں کی بات تو بعد میں کروں نیتا جی کے پریوار کو پہلے دیکھئے کیا کر رہا ہے یہ آج کا اور جو سیکشن نیتا جی کے پریوار کا آج بھی کہتا ہے کہ ہوای جاز کی مرتیوں نہیں ہوئی تھی اس کو انہوں نے ترکران کر دیا ہے ملکل ایک رائیدی گھنچہ بنا دیا ہے انہوں نے ہم نیتا جی کی بہت عزت کرتے ہیں ہم نیتا جی کے اس پریوار کی بہت عزت کرتے ہیں کہ جو سرط بابو کا بیانات بوس کا سوریس بوس کا ان لوگوں کا جو کانٹریبیوشن لہ لیکن آج کی جنریشن جو ہے ان کی یہ انہی کے کانٹریبیوشن کو کانٹریبیوشن کو اپنیت کر رہی ہے اس کے خلاف جا کے کہہ رہے ہیں ہمیں نئے ثبوت مل گئے تو میں نے پوچھا بھائی کہاں سے مل گئے نئے ثبوت کیوں ڈی کلاسیفائیڈ فائلز میں نئے ثبوت آئے ہیں بھائی کون سر یہ ثبوت آیا ہے اور ڈی کلاسیفائی تو وہ فائلز ہوئی ہیں ساری جو نیرو کے کال کی ہے بات کی بھی ہوئی ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پندرہ آویس بننے کا نوٹ دیا ہے کہ کیوں ان کے حساب سے بھائی وہ نوٹ تو دیکھئے بیروکریسی دیتی ہے بلکل ہو ہی ہنڈر سیکنٹر اور بیروکریسی کے اندار ادکتر لوگ وہ ہیں جو اتیاز کی ان کتابوں کو پڑھ کے آئی ایس اور آئی فیس پاس ہوئے ہیں جو اس سمیں کے لیفٹ اسٹوری اور کاغریسیوں نے لکھی تھی نیتا جی کو لے دکھے تو ان کا دماغ آج بھی وہی ہے ذرا میرے تتھیوں کو جواب دے جو میں نے دیا ہے آنے بھائی آپ کہتے ہیں کہ نیتا جی کی ڈیٹھو گئی پینکریش میں ہیئر سے کے اوپر اور جو کاؤنٹر ہیئر سے ہے کانڈل کسلیوال کی بات کو کوئی نہیں سنتا ایسان کادر کی بات کو کوئی نہیں سنتا کانڈل راما راو کی بات کو کیوں نہیں سنتا جس کو جیل میں رکھا زندگی بن نیرون ہے بہتر میں بھیڑیوں میں آیا تھا ہو ایوڈینس دینے خوشلا کمیشن کے سامنے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ نیتا جی ہواہی داس سے واپس نہیں گئے سب میرین سے وہاں سے نکلے انسپیکٹر سنیال کا ملڈر کیوں ہوتا ہے چتہ بسو گی جو کہتا ہے کہ میں کلکتہ میں کانفرنس کر کے سبود دوں گا کہ نیتا جی روس کے اندر موجود ہے ارے سی فور ریپورٹ دیکھئے آپ اس سمیں کی وہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کا راہیود اٹلی کا راہیود ہی کیوں جھوٹ بولے گے کہ نیتا جی زندہ ہے یہ تو ان کا انیتا بوس ہو گئی ہے وہ بہت بڑی سکولر ہو گئی ہے آج ارے بچی تھی اتنی سی اس تجھے مغلوم ہے کہ نیتا جی نے جرمنی سے اور جاپان سے کیوں سائیتہ نہیں تھی جو کہتی پھر رہی ہے کہ گلت کیا تھا میرے پتا نے اور پتا تھے بھی ہی نہیں وہ بھی ایک کویشن مارک کم سے کم لوگ اپنے رائیودی کیتوں کے لیے اتحاسک تتیوں سے کھیلوان نہ کرے اور میں آج چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ریٹورک دے رہے ہیں ڈین نے لانے کا جو ریٹورک دے رہے ہیں رنگو جی ٹیمپل کو لانے کا ایشیس کو لانے کا بھائی صاحب پہلے جو ثبوت ہم نے اس کے خلاف دیئے ان ثبوتوں کو گھنٹ ثابت کر دو آؤ ہمت ہے تو ہسٹورین کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں آکے ڈیویٹ کرو